موسیقی مسیح اسو کے زندہ جلالی اور پیارے اور نہائیتی موت بند نام ہے آپ سب کو میرے طرف سے اسلام میرے نام ڈریمن ڈیویڈسن اور میں آپ سب کے سامنے یہ پروگرام میری عمر کے نوجوانوں ایک دفعہ پھر لے کر آئے ہوں امید ہے کہ آپ اپنی تمام ان مشکلات کے دنوں میں اپنی تمام ملجنوں سے لڑتے ہوئے آج تک کی زندہ کی زمین پر قائم اور دائم ہے میں سب سے پہلے آپ سب تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت نکال کر ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور تمام ایک طرح کی ہیلپ فول کرتے ہیں میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام نیشنل نیوز نامہ کی جانب سے آپ سب تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج ہم لوگ ایک سپیسیفک پروفیشن کے اوپر طور سے گور فرمائیں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ بی اور سیلف کی کمپین کو لے کر آئے ہیں تاکہ آپ تمام جیسے نوجوانوں کو جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کو دیکھیں اور سمجھیں کہ آپ کی زندگی میں تمام ایک طرح کی بینفیٹس اور اڈوانٹیجز اور ڈس اڈوانٹیجز کیا ہو سکتے ہیں اگر آپ کسی پروفیشن کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں کہ آج میں اس پروفیشن کو کروں گا آج میں اس کے اوپر طور سے سمجھتا ہوں تو اگر ہم آپ کی کسی طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہم موجود ہیں جیسے کہ آپ نے ہماری پیچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ ہم نے انپورٹنس آف سپورٹس کے بارے میں بیان کیا تھا آج ہم لوگ انپورٹنس آف ریلیجن کے بارے میں طور سے ایکسپلین کریں گے کہ ریلیجن ایک انسانی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے آج ہم لوگ چوڑا سا اپنے پوائنٹ کو چھوڑ کر ریلیجن پوائنٹ فیو سے سمجھیں گے کہ خدا ان کا کلام ان تمام نوجوانوں کے لیے کیا کہتا ہے اور ہمیں ان تمام کلام کی راہوں پر چلنے کے لیے کیسے سمجھنا ہوگا آئے بین اپنے وقت کو ضائع کرے ہم لوگ اپنے آج کے میسیج کی طرف چلتے ہیں تو آج ہمارا بی اور سلف کی کمپین میں ریلیجن کا جو ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں ہم اس میں تین چیزوں کو سمجھیں گے اکلام مقدس میں کس طرح بیان کی گئی ہے پھر اس کے بعد کہ ایک فالس مسینجر یا جھوٹے رسول ہے جھوٹے پیغمبر جب آئیں گے تو اس وقت میں ہمارے تمام نوجوانوں کا کیا ردعمل ہونا چاہیے سب سے پہلی آیت جو کہ خوبصورت جو مجھے بہت پرسنلی ایڈمائر کرتی ہے اور جس میں ہم نوجوانوں کی بہت خوبصورتی سے ایک ڈیفینیشن چھوٹی سے بیان کی گئی ہے آیت کو ہم پڑھیں گے اور آیت کو سمجھیں گے اس کا چوتھا باپ اس کی باروی آیات میں یہ لکھا ہے کوئی تیری جوان کی حکارت نہ کرنے پائے بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن which is the main point کہ اگرچہ ہم لوگ اپنی زندگی میں روز مرہ کے کاموں کو تو کرتے ہیں بہت ہمارا چال چلن ہماری پاکیزگی ہماری محبت جو بیسیکلی ہمارے خدا اندیس مسیح الناسری ہمیں تمام ایتھکس جو سکھا کر گئے تھے اقلاقیات کے تمام قوانی جو ہمیں سکھا کر گئے تھے یہ چھوٹی سی آیت اس بات کا مجموعہ ہے اور اس چھوٹی سی آیت کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ ایک نوجوان اگر اپنی زندگی میں ایک انسانیت نام کی چیز کو لے کر آئیں تو وہ تمام نوجوانوں کے لیے اپنے معاشرے کے لیے اور بالخصص اپنے خاندان کے لیے ایک نمونہ بن کر آئیں کیا آپ ایک وہ نمونہ ہیں جو کہ مسیح چاہتا ہے کہ آپ بنیں کلامی مقدس کا یہ پیراگراف جو کہ پالوس اصول نے لکھا وہ بارہاں نوجوانوں کے لیے تمام مختلف کتابوں میں بے شمار طریقے سے بیان کرتے ہیں نہ صرف پالوس اصول امسال کی کتاب میں سے دیکھ لیں اس کی طرف ابھی ہم لوگ مطالعہ کریں گے سب سے پہلے جو ہم نے ایک چیز نوٹ کرنی کہ کیا ہم نمونہ ہیں جو ہم بننا چاہتے ہیں نمونہ مطلب ایک پرسنیلٹی کیا ہماری پرسنیلٹی دوسروں کے لیے بینیفیشل ہے کیا ہماری پرسنیلٹی کسی کو اڈوانس کر رہی ہے یا گراری ہے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے اس ہی آیت کے ساتھ ہم لوگ ایک اور چیز کو دیکھیں گے امسال کی کتاب اس کا پہلا باپ اور اس کی ساتھوی آیت میں لوگ دیکھیں گے کہ اگر ایک نوجوان اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے اور سب سے پہلی چیز جو اگر اس نے اپنے آپ کو مسیح میں رکھنے ہیں اس کے بعد اس کا سب سے پہلا حکم اور سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے امسال کی کتاب اس کا پہلا باپ اس کی ساتھویں آیات میں یوں مرکوم ہے خدا ان کا خوف علم کا شروع ہے لیکن احمق حکمت اور تربیت کی خکارت کرتے ہیں آپ کونسی پرسنیلٹی کنسیڈر ہو رہے ہیں میں اپنی پہلی آیت کی طرف لے کر آوں گا ہم کونسے نمونہ بن رہے ہیں ہم احمق بن رہے ہیں یا اس کے نظر میں اس کے عالم اچھے بچے بن رہے ہیں خدا ان کا خوف علم کا شروع ہے بھر احمق حکمت اور تمام ایک طرح کی بلیسنگز اور جو رولز اور ریگولیشنز ان کو ڈیگریٹ کرتے ہیں ان کو چھوڑتے ہیں اور اپنی زندگی خود اپنی طریقے سے بنانا پسند کرتے ہیں جو کہ اس کے لئے بہت نقصان کا بحث بنتا ہے کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی پر دیکھا کہ جو فیصلے آپ نے اپنے لئے خود سے کرنا پسند کی ہیں اس میں آپ کے لئے کتنی برکت ہے کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی کے بھی انیلائز کی ہے ضروری نہیں نوجوانوں کے لئے اگر کوئی بچہ سن رہا ہے یا کوئی بزرگ سن رہا ہے وہ اس بات کو انیلائز کریں اور دیکھیں کہ اگرچہ وہ اپنی زندگی میں اپنے فیصلے خود کر رہا ہے تو کیا اس کی فیصلوں میں وہ برکت ہے جو کہ ہونی چاہیی تھی یا جو اس نے سوچا تھا کہ اس سے کی مطلق وہ کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہم احمق ہیں یا کون سے نمونہ بن رہے ہیں کیا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آج ہم لوگ کون سی راہ پر جا رہے ہیں اگر یہ لیجن کا ٹاپک میں آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں تو اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں سمجھیں اور اپنی زندگی کو پرکھیں اور کہیں کہ یا میں کیا صحیح معنی میں جا رہا ہوں اگر ہم تمام معاشرے میں بھی دیکھیں تو سب سے پہلا درجہ مذہب بھی کو دیا جاتا ہے مذہب کی بیسیز پہ آج ہمارا اسلامی کل کنٹری کھڑی گئی ہے کیونکہ جو ہمارے اسلامی قانون ہیں وہ ہمارے قرآن کے متعلقی لکھے گئے ہیں تو مطلب ایک مذہب کی اتنی اہمیت ہے اگر ایک مذہب کی اتنی اہمیت ہے تو کیا آپ اس مذہب کے متعلق اپنے زندگی کو ہزار رہے ہیں اب اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں تو امسال کی کتاب اس کا تیسوہ باب اور اس کی پچیسوی آیت آپ جیسے تمام نوجوانوں کے لئے مجھ جیسے تمام نوجوانوں کے لئے اور بلکہ سارے نوجوانوں کے لئے کے ایک زیمپل چھوڑ کے جاتی ہے امسال کی کتاب اس کا تیسوہ باب اس کی پچیسوی آیت چونٹیاں کمزور مختلف ہیں تو وہ بھی گرمی میں اپنے لئے خوراک جمع کرتی ہیں آپ کیا نمونہ بن رہے ہیں اگر آپ لوگ نے ایک بہت مشہور کہانی ہے کہ ایک گراس اوپر ہوتا ہے اور ایک مکڑی ہوتی ہے چونٹی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو انیلائز کرتے ہیں دونوں جو گراس اوپر ہوتی ہے وہ ساری گرمیوں میں آرام کرتی ہے اور جو چونٹی ہوتی ہے وہ گرمی میں بھی محنت کرتی ہیں کلام کچھ انسیکٹس کے بارے میں یہ بھی آپ کو ایکزیمپل دیتا ہے کہ کیا آپ ان سے اچھے ہیں یا آپ ان کو دیکھ کر سیکھ لو آپ اپنی زنگی کو انیلائز کریں اور آپ بولیں گے کہ ہم لیزی ہیں نہیں ہم لیزی نہیں ہیں ہم توڑے سے بس سلو ہیں آپ سلو ہیں تو سلو کیوں ہیں کہ آپ نے اپنے زنگی کو پرکھا ہے اگر آپ کوئی کام کرنے میں رکاوٹ آ رہی ہے تو کیا آپ نے کبھی اس چیز کو دیکھا ہے کہ وہ کونچی چیز ہے جو کہ میرے گولز کو اچھیف کرنے میں رکاوٹ کا باعث بن رہی کیا آپ نے کبھی اپنی زنگیوں کو انیلائز کیا ہے چونٹیاں ہمارے لئے ایک مثال ہیں اکاپ کو دیکھ لیں اور شیئر کو دیکھ لیں اور بہت سے جانوروں کے طرح مسیح یہ سنیں خدا ان کا کلام اور تمام بشیرت پاک رو بھی ہمیں بارہاں گائیڈ کرتا رہتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کر کے دیکھو ایسے نہیں ایسے کر کے دیکھو پر ہم اپنی پرسنیلیڈی خود اپنے ہاتھوں سے بنانا چاہتے ہیں اس کے ہاتھوں میں نہیں دینا چاہتے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا اگر میں اپنے بارے میں توڑی سے پتا ہوں جب میں بارہ سال کا تھا میں نے اپنی زنگی خدا ان کو دی اور میں نے خدا ان کی حضوری میں اقرار کرکی کہا کہ ہاں خدا ان میں اپنی پوری زنگی تجھے دینا چاہتا ہوں تاکہ میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا کھانا پینا تجھے ہی کو بات رہے ہیں اگر ہم اپنی پہلی آیات کو دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ لکھا ہے چال چلن پاکیز کی محبت اور تمام ایک طرح کی رفاقت رکھنے میں تم نمونہ بنو کیا ہم نمونہ بن رہے ہیں یا نہیں اس ریلیجن کے ٹاپک کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ اگر اس ریلیجیس پیٹرن میں اپنی زنگی کو لائیں گے آپ جو کرتے ہیں کریں آپ آفیسز جاتے ہیں کریں کال سینٹرز میں کام کرتے ہیں سپورٹس مین ہیں میزیشن ہیں کوئی ورکر ہے کوئی میکینک ہے کوئی پوائلٹ ہے کوئی جو کچھ بھی ہیں آپ لوگ سب کچھ کریں بر ایک چیز میں انیلائز کریں کہ آپ کی زنگی میں مذہب بینیفیشل ہے کے نہیں میرا ایمان ہے کہ جب سے میں نے اپنی زنگی میں مذہب جیسی اس پاکیزگی کو رکھا ہے میری زنگی تبدیل ہوئی ہے اور اگر میں اپنی زنگی کے بارے میں بتا ہوں تو میں نے بائیس رومبر صبح ساڑھے آٹھ بجے خداون کو اپنی زنگی دی تھی اور اس زنگی کو دینے کا فائدہ مجھے یہ ہو کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کے اس بات کی گواہی دیتا ہوں جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس بات کو میشہ مائن میں رکھے گا کہ جو بھی میں آپ کے بات کرتا ہوں وہ خداون کے حکمت سے کرتا ہوں چاہے وہ ایک موٹیویشنل میسیج ہو چاہے وہ کلام کی طور پر ہو خداون کا کلام سب کیلئے ایک برابر بات کرتا ہے چاہے وہ بزرگ ہو چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ نوجوان ہو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی خداون کا کلام آپ کو ہر اچھے اور ہر برے کا بھی بتاتا ہے کہ تمہارے لئے کیا ایڈوانٹیجیز ہیں کیا ڈس ایڈوانٹیجیز ہیں اگر ہم لوگ دیکھیں اور میں ایک چرچ جا رہا ہوں اور وہاں کا چرچ کا پاسٹر مجھے تھوڑی سی گلت تیچنگ دے رہا ہے اور اس تیچنگ کی وجہ سے میری زندگی خراب ہوتی جاری اس کے لئے بھی مسیح نے ہمیں پرپیر کیا ہے میں یہ بات تو کرنا چاہوں گا مرکز کی انجیل اس کا تیرواں باپ اس کی فورت اور فائفت ورس کو ہم لوگ پڑھیں گے یہاں پہ یوں لکھا ہے کہ ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور جب یہ باتیں پوری ہونے کو ہوں اس وقت کیا نشان ہے یسو نے ان سے کہنا شروع کیا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کریں بطیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں ہی ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے یہ بات ہماری زندگی میں بہت بیسک اور اہمیت کی حامل ہے کہ اگر میں اپنی زندگی خدا ان کو دے چکا لیکن کیا میں نے اپنی زندگی کے اندر وہ گرومنگ کی جو خدا چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں ہو ہم لوگ اپنی زندگی میں تمام کام کرتے ہیں ہم اپنی زندگی میں کسی کو انٹرفیر نہیں کرنے دیتے بٹ ایک بات مسیح یسو کا کلام اور مسیح یسو نے جو اپنے بندہ کو دیا واضح طور پر کہتا ہے واضح کی کتاب اس کے گیاروے باپ اس کی نووی آیات میں یہ ایک ریزلٹ ہوتا ہے اگر بچے کا اس نے ایکزیمز دی ہے اور اس کا ریزلٹ کہا جاتا تو اس کے پیرنٹس داتے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ جسے ہم کہتے ہیں یہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا ایک خلاصہ آپ چھوٹا سا گرفتے سامنے رکھتا ہوں میں اگر آپ اپنی زندگی کو خود ڈیزائن کرتے ہیں اور خود ڈیزائن کرنے کے بعد آپ کا ریزلٹ کیا نکلے گا واضح کی کتاب اس کا گیاروہ باپ اس کی نووی آیات میں یوں لکھا ہے اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بھیلا اپنے دل کی رہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل لیکن یاد رکھ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھے عدالت میں لائے گا it is a future کہ future میں ہی بڑے بطھیرے آئیں گے جو کہ تمہیں کہیں گے کہ یہ میں ہی ہوں تمہارا یسو ناصری تم مجھ پر ایمان کیوں نہیں لائے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ بڑے بطھیرے آئیں گے it's upon future آنے والے وقت میں آپ جو کرتے ہیں کریں but اس بات کو مشہہہ دیکھنا کہ آپ کی زندگی کا کلاصہ اگر آپ خود لکھتے ہیں تو ان باتوں کے لیے خدا ہند آپ کو عدالت میں لائے گا اگرچہ آپ اس کی زندگی کے متعلق بھی اپنے آپ کو چلائیں گے تو اس کی عدالت کا سبب آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا سبب ریزلٹ اور پی ٹی ایم کیلسی بنے گی پیرنٹ ڈیچر میٹنگ کہ جب آپ اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہوں گے آپ کے سامنے کوئی نہیں ہوگا آپ کے پیرنٹس بھی نہیں آپ کے کہہ سکیں گے نی جی یہ میرا بیٹا ہے آپ اس کو پلیز ماف کر دیں اس کے گناہ مجھے دے دیں میں اس کی جگہ دوزک میں چلے جاتا ہوں چلے جاؤں گی آپ کی زندگی آپ کی ہے آپ کا حساب آپ کا ہے آپ کا ریزلٹ آپ کا ہے خداوند آپ کو اس کلام کی وسیلہ سے بڑی برکت دے اس ریلیجیس پوائنٹ اف فیو کو ذرا سمجھے گا اور اپنی زندگی میں ایک چیز کو لائیے گا کہ اگر ریلیجن کو میں اویل کروں اپنی زندگی میں تو میں ایمان سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی زندگیاں تبدیل ہوں گی خداوند آپ سب کو اس کلام کی وسیلہ سے بڑی برکت دیں تمام نوجوانوں کو ایک ہی میسیج میں دینا چاہوں گا اس ریلیجن کے پوائنٹ اف فیو کو سمجھیں اپنی زندگی کو تبدیل کریں اور اس کی رامے ایک دفعہ لائیں میں امان سے کہہ سکتا ہوں آپ کی نہیں آپ کا پورا گھرانہ آپ کا پورا خاندان آپ کی سوسائیٹی آپ کا اہل تمام کرسٹن کمیونٹی تبدیل ہوگی تینکیو سو مچ گوڈ بلیس سیو اس کلام کی وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دیں پلیس ہماری اس ویڈیو کو سپیشلی شیئر کیجئے گا بے شک تھوڑی سی لمبی ہے لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا کہ خداوند کی کلام کبھی بھی لمبا نہیں ہوتا وہ جتنا اچھا ہوتا ہے اور جتنا زیادہ لمبا ہوتا ہے وہ اتنا افیکٹیو ہوتا ہے خداوند آپ سب کو اس کلام کی وسیلہ سے بڑی برکت دیں مجھے اجازت دیجئے گا اگلی ویڈیو پہ ملیں گے ایک نئے پروفیشن کے ساتھ آپ کو بھی دعوت ہے اگر آپ کی زندگی میں ایسا کوئی پروفیشن ہے تو نیشنل نیوز نامہ کا پلاتفرم آپ کے لئے ضرور کھلا ہے تینکیو سو مچ گوڈ بلیسیو پاکستان زندہ باد